السلام علیکم سلام علیکم جی بسم اللہ کون صاحب اے کنیم مشخص ڈاکٹرر اشتف کی بیندر اس کے لئے ہیں جی میری جاند بہع رہا ہوں کون صاحب کہاں سے بہろ رہا ہے ہم اشتف ہکم فرمائے آپ کہاں پھر ہوتے ہیں اسلام آباد میں یہاں تھی ہیں میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں اچھا سب میں سر وہ نئے اپنے کی پولیٹکائیٹس کہیے کہ یہ اپنا چیپ پارمنگ اور ساتھ جائے یہ انیبر ساتھ کی تفلوز بغیرہ جی جی تو وہ اپنے کی تارہ تک کوئی اپنے کی یہ پروگرام بہت زیادہ میرے ہیں چیپ پہ گوٹس پہ لائف سٹاک پہ فیڈ لٹ فیٹننگ پہ ڈیری فارمز پہ آپ وہاں سے دیکھیں ان کو آپ کو بہت ساری معلومات وہاں سے مل جائیں گی ٹھیک ہے تو مطلب ہے اسے بذیر کو ڈائیڈنگ کی ضرورت ہو تو پھر آپ نے ہوں بھی ہوں میں ہائے وقت ادھر ہوں میں اسی اس وقت میں آن لائن ہوں اور صبح نو بجے سے دس بجے تک کرتا ہوں پھر گیارہ سے ایک بجے تک لیکن آج میں نے کوئی اس کا کیونکہ بجلی گئی بھی ہے اور ریکارڈنگ جو ہوتی ہے اس لیے میں ایک گہٹا پی بیچ میں وہ جب بجلی چلی جاتی ہے پھر نہیں کرتا تو آج میں یو پی ایس پہ کچھ ارینجمنٹ کر لی ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو لوگوں کو کیونکہ تھرورٹ کنٹری اور بلکہ انڈیا سے بھی بہت ساری کالز آ رہی ہیں تو لوگ پوچھ رہے ہیں الحمدللہ جو میرے پاس علم ہے وہ کوشش کر رہا ہوں لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ کے بول مینڈ آئی مکہ کیا یا لیٹھ کے تھرورٹ ہے تھرورٹ یہ موبائل نمبر ہے زیرو ٹریپل تھری جس پہ آپ نے کیا ہے زیرو ٹریپل تھری فائی وان ٹو ون ڈا ایٹ سیمن نائن دیکھیں ان کا الگ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ یہ خوش رہتے ہیں تھوڑا گریزنگ ان کی ہو نا تو وہ زیادہ خوش رہتے ہیں لیکن بکریوں میں ہیں ایسی بکرییاں ایسی چیزیں ایسی ایسی جو ان کو ویسے باندھ کئی اور جو تھوڑی سی جگہ پہ چیل قدمی کر لیں تو وہیں کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ موٹا تازہ کر لیتے ہیں اور دودھ بھی دیتی ہیں بہت اچھی اب سپینش میں ابھی کروں گا پروگرام ایک بریڈ ہے اور اس کے حوانہ اب جب دیکھیں گے تو بلکل گائے کی طرح ہوگا اور اچھا خاصا دودھ دے رہی ہیں تو اس طرح کی ہیں جن کو آپ سٹیگنٹ رکھ کے اور ان کو جس طرح ہم دوسرے فربا کرنے کے لیے کافز بغیرہ کو کرتے ہیں بچڑوں کو کٹڑوں کو اسی طرح ان کو بھی خوراک دے کے ٹھیک ٹھیک ان سے فائدہ لیا جا سکتے ہیں اب بکریوں سے دیروں سے نہیں ہیترے ہو سکتے ہیں دیروں کا بیڑے جو ہیں نا یہ فطرت ویسے تو بکریوں بھی ان کی بھی فطرت میں ہے کہ وہ گھوم پھر کے چرک چرتی ہیں اور ڈیفرنٹ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈز کھاتی ہیں کبھی کچھ تھوڑی تھوڑی اسی لیے ان کے دودھ میں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیسنل ویلیو اس کی زیادہ ہے تو میڈیسنل ویلیو کیوں زیادہ ہے اس لیے کہ وہ ہر قسم کی حبز جو ہیں جڑی بوٹیاں وہ کھاتی ہیں اور جڑی بوٹیوں میں اللہ رب العزت نے بڑی بڑی اچھی بڑا تاثیر رکھا ہوا ہے اور بہت میڈیسنل ویلیوز ہیں اور میڈیسنل پلانٹس کو کھاتی ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھیاں جو چھوٹی شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ اس کا شہد زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور وہ میڈیسنل میں زیادہ یوز ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ہائٹس کی پھول جو ہیں وہ ان پہ بھی بیٹھ جاتی ہے جبکہ ڈومنا جو جو ہماری انڈین ہے وہ کہتے ہیں اپس ڈارسٹا اپس انڈی کا وہ جو بڑی موٹی مکھی ہے وہ بیٹھتی ہے تو پھول پہ پھول سہار ہی نہیں سکتا اس کا وزن تو وہ رس نہیں وہاں سے لے سکتی نیکٹر وغیرہ تو اس لیے وہ چھوٹی جتنی ہوتی ہے زیادہ ہرپس کو وزٹ کرتی ہے تو اس کی شہد زیادہ قیمتی بھی سمجھا جاتا ہے اس کا شہد اور اس کو میڈیسنز میں زیادہ اس کو مفاقیت دی جاتی ہے اور اسی طرح ہمارے بیڑوں بکریوں ان کا دودھ میں اللہ رب العزت نے بکریوں کا خاص طور پر شفاہ بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ بیڑے بیڑوں میں انٹرسٹڈ ہیں ہاں میرا ارادہ بن رہا ہے اس نے بھی کاف ہاں تو بیڑے آپ ویسے یہی ہے کہ آپ بہت ساری قسمیں ہیں آپ لوہی ہے تھلی ہے کجلی ہے دامانی ہے بچی ہے کوکہ ہے کچھی ہے بہت ساری ہیں ہمارے ملک میں الحمدللہ کھڈالی ہے سپلی ہے سالٹ رینج کی ہے بلوچی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں جو کون سی رکھنا چاہتے ہیں وہ لیں اور رکھیں ٹھیک ہے بسم اللہ میں انشاءاللہ پھر آپ مطام کفر ہوں گا یہ تو میری خوش خسمت ہی ہے جناب جب تک زندہ ہوں آپ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے بسم اللہ اللہ حافظ اور اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک سے کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ہاتھ کی کمائی اور پاک صاف تجارت بہترین روزی ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی فی امان اللہ موسیقی